یہ فضائل پڑھا صرف تمہارے ذہنوں میں ولایت علی کی مضبوطی کے لیے ورنہ آج جنازے پہ بیٹھیں ہیں علی کی بیٹھیان کوشش کرنا مرد جاگ لیتے ہیں جتنی پردے میں میری بیٹھیان بیٹھیں ہیں کوشش کرنا تم آج رات جاگنا کیونکہ آج کی رات زینب سوئی نہیں ہے ساری رات بابے کے سرحانے بیٹھی رہی رو کے کہتی ہے بابا اجر جاتی ہیں وہ بیٹیاں جو پردیس میں یقین ہو جائیں ایک منت میں اور کروں گا مجھے سارے سیاہ لباس میں ماتمی چہرے زنجیر زن چہرے میں ناموں کو بھی نہیں جانتا لیکن چہرے بتا رہے ہیں حسین سے عش کرتے ہو علی سے محبت کرتے ہو کوشش کرنا آج کی سہری بالکل تھوڑی کرنا پانی کا ایک بھوک بھی لے کلی کس کا سارا دن بھوکے رہنا جن کے گھروں میں جنازے پڑے ہیں سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جس کے گھر میں جنازہ اس کے گھر میں کھانا نہیں بنتا لوگ رشتے دار کھانا لے کے جنازہ پڑھنے کے بعد شام کو آتے ہیں آکے یتیموں کو کٹھا کرتے ہیں رو کے کہتی آئی تمہارے گھر میں کس نہیں بنا تھا آج ہم تمہارا کھانا لے کے آئے ہیں رکھ میرے سر پہ قرآن علی کے دفن کے بعد حسن واپس گھر آ گیا زینب نے حسن کے گلے میں باہر ڈالی رو کے گھری تیری غربت کی قسم ہے پورے کوفے سے مجھے پرسا دینے کوئی نہیں پیاسے وقت گزارا علی کی بیٹیوں نے جنازے کی برامدگی ہے جی تبوت کی برامدگی ہے جی میں پھر بالکل دیر نہیں کروں گا اگر تبوت کی برامدگی ہے پھر لمبا مصحب نہیں پوری شہادت پڑتا لیکن اب ہے جنازے کی برامدگی جنازے میں صرف ہام نہیں آئے جنازے کے وارت سائیں ہو سکتا ہے شام والی دیر سے آئی ہو لہور والی تو صبحوں سے بیٹھی ہوئی ہے رو کے کہہ رہی ہے اٹھاؤ ماتمیوں میرے بابے کا جنازہ میری حسرت ہے کوئی میرے بابے کا پرسا دے میں شہادت نہیں پڑھوں گا منت ہے میری جنازہ چیخوں میں آئے سر کے پرسے میں آئے ماتم میں آئے جنازہ آنے سے پہلے اس قوم کا خادم ہونے کی ایسی ایسی یہ ہاتھ باندھ کی اپیل کروں گا جتنے جوان میرے دوست بیٹھے ہو کوئی خطیب زاکر بن کے نہیں تمہارا نوکر بن کے یہ بدے ہاتھ ہیں کوئی بھی اپنی بہن سے نراز نہ ہونا بہنوں کی نرازگیاں وقتی ہوتی ہیں بڑی آس ہوتی ہے بہنوں کو بھائیوں پہ بڑی آس ہوتی ہے بیٹیوں کو پے کے گھر پہ بھائی ریڑی بھی لگاتا ہو عید انہیں بہن کے گھر آئے بہن عید بھائی کی جے میں ڈال کہتی تیری جوانی کی قسم مجھے کچھ نہیں چاہیے تو چل کے آگیا میری عید ہو گئی میں لوگوں کو بتا دوں گی مجھے سب کچھ دے کے چلا گیا اب اللہ جانے کوئی ماتم کرے گا یا نہیں کرے گا لیکن میری بہن ماتم کا حق ادا کرنا بابے کے بعد کوفے میں زینب کو پہلی عید آئی حسن نے سر پہ علی والا امامہ رکھا علی زینب کے حجرے میں گئے رو کہ میرے زینب بابے کے بعد پہلی عید ہے حسن تجھے عید دینا چاہتا ہے موں سے مانگ تجھے کیا چاہیے رو کہ حسن کے گلے میں باہر ڈالی رو کہتی تیری جوانی ہی قسم ہے میں نے زندگی میں بابے سبھی کچھ نہیں مانگا تھا حسن رو کہتے میری حسرت ہے تو مجھ سے کچھ مانگے میں تمہیں دوں رو کہتی ہے حسن میں جو مانگوں وہ دے گا رو کہتی تو جو مانگے گی میں دوں گا رو کہتی مجھے زامن دے حسن نے حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا رو کہتے گا میں شبیر زامن دیتا ہوں تو مون سے مانگ تجھے کیا چاہیے اب مجھے ماتم کی صدا چاہیے زینب نے حسن کے گلے میں باہر ڈالی رو کہت پھر میری منت ہے ایک بار غازی سے کہے میرے باب علی کے کپڑے پہن کے مجھے میرے سہن میں چل کے دکھائے میں غازی کو چلتا ہوا دیکھوں مجھے میرا بابا یاد آئے عباس جب چلتا ہے علی لگتا ہاؤسلا 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 ہاتھ پکڑنا جوان کے ہاتھ پکڑنا ہاتھ پکڑنا نہ میں پڑھ سکوں گے نہ تم سنو گے حسن غازی سے کہے باب علی کے کپڑے پہن کے میرے گھر میں مجھے چل کے دکھائے روایت لکھتی ہے ستہ رمضان کی تقریر میں کوفے کے ممبر پہ علی روئے علی جیسا بہادر کی آنکھ میں آنسو دیکھیں کوفے والوں گئے یا علی کیا ہوا علی رو کہتے کوفے والوں میں نے کبھی کسی یتیم کو تنگ کیا ہے نہیں یا علی علی رو گئے برما دے تم سو رہے ہوتے تھے میں پشت پہ راشن لات کے میں یتیموں کے گھروں میں چھوڑ کے آگا رہا ہوں میں نے تمہاری بیٹیوں کے سروں پہ چادرے دیں ہیں کوفے والوں میں نے کبھی کسی کی غیرت کو رود نہیں ہونے دیا میں نے کوشش کی آئے کہ ہر کسی کی اس طرح بہار رہے کوفے والوں نے کہا ہاں یا علی اب ہم سے کیا چاہتا ہے علی ممبر سے اٹھ کے کھڑے ہوئے رو کہتے کوفے والوں قیدیوں کو پتھر نہ مارنا یتیموں کو تنگ نہ کرنا کوفے والوں کی آواز ہے یا علی آپ کا حکم علی کے آواز ہے کوفے والوں پھر ایک احسان کرو آج رات اپنی بیٹیوں کو میرے گھر بھیجو کوفے والوں نے کہا یہ حکم علی نے پہلی بار دیا تھا کوفے والے کہتے ہیں ہم چلے گئے اپنے اپنے گھروں میں ہم نے اپنی اپنی بیٹیوں سے کہا سروں پہ چادریں لو تمہیں علی نے بلایا ہے کوفے کی عورتیں علی کے گھر کی جانب چلیں بڑی مشکل روایت ہے جہاں جہاں سید بیٹھا ہے مجھے پتہ چل جائے گا علی آکے بیٹھ گئے دہلیش پہ ایک ایک عورت گزرتی گئی علی کو سلام کرتی گئی ایک ایک کوفے کی عورت گزرتی گئی علی کو سلام کرتی گئی علی کا سہن کوفے کی عورتوں سے بھر گیا جب علی کا سہن کوفے کی عورتوں سے بھرا اندر حجرے میں بیٹھی تھی علی کی نمازی بیٹی فیضہ روتی ہوئی حجرے سے باہر آئی علی کے قریب آکے علی کے کان کے قریب ہوں کیا روکے گئے دیئے مولا بیٹی کہہ رہی ہے کتنی بھیڑ کرنی ہے میں گھبر آگئی ہوں کتنا رش کرنا ہے میں دھگ گئی ہوں ابھی کتنی عورتوں نے آنا ہے زینب گھبر آگئی ہے علی اٹھ کے گھڑے ہوئے ماتنگ کی دیاری کرنا علی کی عواضہ فیضہ میرے گھر کے چراغ روصل کر فیضہ کہتی میں نے گھر کے چراغ روصل کیے علی نے سر سے امامہ اتارا علی کی عواضہ زینب حجرے سے باہر آئی زینب حجرے سے باہر آئی سید مجھے معاف کر دینا علی کی عواضہ زینب ایک بار اپنا برکہ اتار علی کی بیٹی نے برکہ اتارا علی کی عواضہ ایک کوفے کی عورتوں اس کا چہرہ پہچانو یہ میری زینب ہے اگر یہ کوفے آئے اسے پتھر نہ مارنا اسے چلنا نہیں آتا ہو یہ بابے سے کبھی نہیں ہائے علی سیدہ تیری یتیمی کے قربان پڑو مصحب پڑو درد اچھا سنو حوصلہ مضبوط کر لی ہے تو بھی روایت سننا یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے غلط پڑو مولا علی ممبر سے اترنے نہ دے مدت کے بعد ایک عرصہ ہو گیا ایک عرصہ ہو گیا میں نے یہ روایت پڑی تھی اس کے بعد میں نے چھوڑ دی ماتمیوں سے برداشت نہ ہوئی میں نے چھوڑ دی اتنا اچھا کیا ہے تم نے ماتم اتنا دل سے روئے ہو آج میرا جی چاہتا ہے میں تمہیں وہ روایت سناؤں تم وہ روایت سنو پوری زندگی تم علی کو رونا پوری زندگی زینب کا ماتم کرنا یہ میرے بھدے ہاتھ ہیں مجمع میں جہاں جہاں کچھ سید بیٹھا ہے ایک لمحے کے لئے وہ بھی مجھے معاف کرے جتنی میری مائیں سید آدیاں بیٹھی ہیں کنیز کا بیٹا سمجھ کے وہ بھی معاف کرنا اٹھارہ رمضان کا دن تھا علی نے فضا کو بلایا حوصلے سے اب سننا حوصلے کے ساتھ سننا فضا جی بادشاہ فضا میرا سہن صاف کروا فضا نے خود سہن صاف کیا یا علی سہن صاف ہو گیا علی کی آواز آئی سہن میں کناتے لگوا سہن میں اٹھارہ رمضان چالیس ہجری سہن میں کناتے لگ گئیں علی کی واضی میری اٹھارہ کے اٹھارہ بیٹے بولا اٹھارہ کے اٹھارہ بیٹے علی کے سہن میں آگئے علی کی واضی نو ادھر کھڑے ہو جاؤ نو ادھر کھڑے ہو جاؤ ایک جیسے قد علی کے بیٹوں کے ایک جیسے چہرے علی کے بیٹوں کے نو بیٹے دائیں کھڑے ہوئے نو بیٹے بائیں کھڑے ہوئے کھڑے ہو کے بیٹوں نے ہاتھ باندھ کے کہا بابا تُو نے زندگی میں کبھی سہن میں ہمیں ایسے نہیں کھڑا گیا بابا ہمیں سہن میں ایسے کیوں کھڑا گیا ہے علی کی واضحی اٹھارہ کے اٹھارہ یہی برک جاؤ اٹھارہ کے اٹھارہ بیٹے علی کے رکے جسے چوان نے گلیوں میں ماتن کرنا ہے علی نے اپنے سر سے امامہ اتارا علی نے اپنی عباہ کو اپنے کاندھے پہ رکھا علی روتے روتے زینب کے حجرے میں گئے علی نے زینب کے سر پہ اپنی عباہ دی علی نے زینب کا ہاتھ بکڑا ہاتھ بکڑ کے علی سہر میں لے کے آئے علی کی بیٹی نے روکے گا بابا کیا کرنا ہے علی روکے گا زینب مجھے ایک بار بھائیوں میں چل کے دیکھا مجھے ایک بار بھائیوں میں چل کے دیکھا وہ بندہ آیا ہی نہیں ہے جس سے ماتم نہیں ہوا زینب روکا دی نہ بابا نہ بابا بابا میں مر جاؤں گے بابا مجھے شرم آتی ہے